بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العیس سؤال صدق اللہ العزیم دنیا پر سے دیکھنے رسول نوالے تمام ناظرون سامعین کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بج کر پانچ منٹ پر جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات لیے حاضر خدمت ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات ہمیں بھیجیں گے ہمیشہ کی طرح طریقہ سوال بھیجنے کا بہت ہی آسان سا ہے اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھنا ہے آپ نے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ اس پیج کو لائک کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے اور ہمیں بھیج دینا ہے انشاءاللہ لزیز بروقت آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حصہ بنانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی سوال اس پروگرام میں شامل ابھی تک نہیں ہوا باوجود وقت گزر جانے کے تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا وہ سوال دوبارہ سے ہمیں براہ کرم بھیج دیجئے انشاءاللہ لزیز ہم دوبارہ سے اس کو اس پروگرام کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے کیونکہ اس پروگرام کا مقصد ہی آپ کے سوالات کا جواب ہے تو آج کی نشیست کے معزز مہمانوں کا تعارف پھر آغاز کریں گے آپ کے سوال و جواب کے سلسلے کا انشاءاللہ مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ ہم آج کے پہلے معزز بکرم مہمانہ مرسط موجود ہیں شیخ الحدیث رئیس دارالفتہ جامیت الرشید کراچی ہمارے سب سے سینئر گیسٹ ہوتے ہیں اس لائف دارالفتہ کی اس نشیست میں اور آج ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ کل بھی موجود رہیں گے جامیت الرشید کراچی کی مرکزی شورہ کے اہم ترین رکن ہیں اور اوورال جامیت الرشید کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں ان کے سر پستی فرماتے ہیں آج کے دوسرے معزز مہمانہ مرسط سٹوڈیوز میں موجود ہیں مفتی محمد عویس صاحب معامل مفتی سینئر استاز جامیت الرشید کراچی اور آج کے تیسرے مہمان جو ہمیں کچھ ہی دیر میں سٹوڈیوز میں جائن کریں گے انشاءاللہ مفتی فیصل احمد صاحب سینئر مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامیت الرشید کراچی کے اور معامل مصول اسیسن ڈائریکٹر ہیں شعبہ تخصصہ جامیت الرشید کے ماہر فلکیات معروف کالم نگار اداریہ نویس بھی ہیں میں آغاز کروں گا مفتی محمد صاحب دامت برکات ہم سے پروگرام کا اور پہلا سوال ان کی خدمت میں اور ہمارے سوالوں کے مستقل کچھ دیر جواب انعائیت فرمائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد میں باقی مہمانوں کی طرف آؤں گا بند مصطفی صاحب انڈیا سے پوچھ رہی ہیں پہلا سوالوں صاحب کہ آنکھ کا آنے سے منع کیا ہے تو وضو کیسے کریں گے نیس کیا احتیاطا آنکھوں کے قریب کا حصہ خوشک رکھا جا سکتا ہے کہ آنکھوں میں پانی نہ جائے بچت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی على رسول کریم کسی بھی معقول عذر سے جو وضو میں پانی کا استعمال ہے اسے چھوڑا جا سکتا ہے ہمارا دین آسان ہے اور اس میں ایس یا کوئی حکم نہیں ہے کہ جس سے کوئی آدمی ایسی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جس سے برداشت کرنے کی اسے طاقت نہ ہو تو آنکھوں کے اپریشن کی وجہ سے آنکھ میں پانی کا استعمال منع ہوتا ہے تو آنکھ میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے ویسے بھی ضروری نہیں ہے اور جب اپریشن ہو تو پھر تو بطری کے علا ضروری نہیں ہے البتہ چونکہ عذر صرف آنکھ کا ہے باقی آزا کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جس سے پانی مذہر ہو تو اس لیے دائیں بائیں کے جو حصہ ہے اسے پانی سے تر کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے ایسی تدبیر اختیار کی لاسکتی ہے کہ آنکھ کے اندر پانی نہ جائے اور باقی حصہ کوئی خوشک نہ رہے اگر پانی چلوں میں لے کر بھانا مشکل ہے اور اس سے پانی آنکھ کے اندر جانے کا اندیشہ ہے تو پانی تھوڑا تھوڑا لے کر رات میں جس سے تھوڑا سا باؤ بھی ہو جائے اور باقی علاقہ پیشانی اور آنکھ کے دائیں بائیں کا حصہ وہ تر ہو جائے تو بس اتنا کافی ہے خوب پانی بانا جیسے عام طور پر وضو میں باہ جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن باقی آزا کو چونکہ کوئی عذر نہیں ہے تو اس لیے ان کو دھونا لازم ہوگا اور چیرے کے بھی آنکھ کو چھوڑ کر باقی اسے کو تر کرنا ضروری ہوگا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اگلی سوال ہے کہ عبداللہ صاحب کراچی سے بوچھتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود بھی آزان دی ہے یہ بحث رہی ہے علی علم کے درمیان اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں آزان کہی ہے اور اس حدیث کو انہوں نے حسنن صحیحن کہا ہے لیکن دوسرے محدثین نے اس حدیث کی تضیف کی ہے اور تقریبا جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اسی گویا سند سے جس سند سے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے اور اس میں جو الفاظ ہیں ان سے پھر اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے اذان کہی یا نہیں کہی اس میں الفاظ یہ ہیں کہ امار بلالا فا اذنا حضرت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اذان کہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترمزی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی گئی اذان کی اس کا مطلب ہے آپ نے اذان کا حکم دیا تو حکم دینے والے کی طرف بھی کبھی امر کی نسبت کر لی جاتی ہے جیسے کوئی بڑا آدمی اگر کوئی تقسیم کرتا ہے خزانہ تو کہا جاتا ہے آت الامیر قضا وقضا فنا امیر نے فنا حاکم نے اتنا خزانہ تقسیم کیا حالانکہ وہ خود اپنے آج سے تقسیم نہیں کر رہا ہوتا ہے تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے تقسیم تو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہاں بھی ہوا ہے واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں کہی اس میں حکمت کیا ہے تو اس کی مختلف تو جہات محدثین نے لکھی ہے مثال کے طور پر ایک بات یہ کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان کہتے اور پھر کوئی اس اذان پر لبائی کہ کر نماز کے لئے نہ آتا تو وہ کافر ہو جاتا مجھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں لیکن لیکن من ابا جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو انکار کرے تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعتی فقد اجا بنی ومن آسانی فقد ابا جس نے اطاعت کی اس نے تو میری پپکار کو قبول کیا لیکن جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا تو انکار کرنے والا بعض اوقات دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں کی دوسری وجہ یہ برین کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود رسول تھے تو آپ اگر اذان دیتے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اپنے بارے میں شہادت دے رہے ہیں جیسے ہمارے انکار پرسن حضرت مولانا عبدالودود صاحب یہ فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ عبدالودود زبردست انکار پرسن تو یہ ظاہر ہے کہ ایک غیر معقول بات ہے اگرچہ اس پکار رد بھی لکھا گیا ہے لیکن برحال علماء نے ایک توجہ یہ بھی کی ہے تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں کہی چیک بہت بہت شکریہ جزاکل اللہ اور بڑی تفسیر سے اپنے غزات فرما دی اس مسئلے کی محمد یونو صاحب اگلے سوال ہے ایک عمر رسیدہ شخص ہے وہ تحجد بھی پڑھتا ہے اور فجر بھی اپنے وقت پر پڑھتا ہے مگر اشراق تک اٹھے رہنے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی اور وہ سو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں کسی عذر کی بنا پر اور شدید ضرورت کی بنا پر اگر کوئی فجر کے بعد سو جائے تو یہ ناجائز اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے عمر رسیدہ صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس قامت دیں وہ تحجد کیلئے اٹھتے ہیں فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان میں طاقت نہیں رہتی تو وہ بلا تکلف سو جائے کریں اس میں کوئی بری بات نہیں جو لوگ طاقتور ہیں اور ان کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ رات کو جلدی سویں صبح جلدی اٹھیں اور فجر کے بعد بھی نہ سویں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوری کلی امتی فی بکوریہ میری امت کی برکت اس کے صبح کے اوقات میں رکھی گئی ہے تو اب ہمارے ہاں جو ایک رواد چل پڑا ہے کہ رات کو دیر تک جاکتے ہیں صبح دیر تک سوتے ہیں اور ہمارے کراچی میں تو اب بعض مارکٹیں ایک وجہ تک کھلتی نہیں ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ بلکل فطرت کے بھی خلاف ہے اللہ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا ہے اور صبح کے اوقات میں جو برکت رکھی گئی ہیں اس سے بھی ہمارے مسلمان قوم محروم ہیں حالانکہ اگر کفریہ ممالک میں دیکھیں تو اس میں سے اکثر میں ایسا ہوتا ہے کہ صبح صویرے کام شروع ہوتا ہے اور شام کو مارکٹیں بند ہو جاتی ہیں تو اس میں بجلی کی بھی بچت ہے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں اور جو انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے وہ فطری نظام ہے کہ دن کو کام کریں رات کو آرام کریں تو سب کو اس کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی حال میں بھی فجر کے بعد سونا کوئی ناجائز ہے وہ ضرورت کی بنا پر کوئی سونا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بہت بشکریہ جزاکم اللہ اور ایک کتاب ہے The Later Mughal I think نام ہے اس کا وہ ایک بہدر شاہ زفر سے جس انگریز برطانوی فوج نے لڑائی کی تھی تو اس وقت جو کمانڈر تھا اس فوج کو اس کے بیٹے نے آئی تھی میں کتاب نے کی تو اس نے یہ بات لکھی ہے جو آپ نے فرمائی کہ ہماری فوج جو برطانی یہاں تھی تو وہ تقریباً تین بجے اپنی ساری ٹریننگ کر کے آرام کیلئے چلے جاتی تھی اور اس وقت دہلی کھل رہا ہوتا تھا تو جب بہدر شاہ زفر کو انہوں نے گرفتار کیا اور اس کو گرسیٹا ساری آمشارہوں پر تو جب دہلی کی چاندری شوق پر ان کے لاش لائی گی تھی تو تقریباً دن کا ایک بجرہ تھا اور پوری مارکیٹ بندی لوگ سو کے اٹھ رہے تھے کیونکہ رات کو محافظ ساجاتے تھے لوگ اپنے شبابوں شبابوں شباب اور کباب اور شائری اور مشائریں ان چیزوں میں تو یہ مسلمانوں کا کلچر تھا جس سے مسلمان پھر پسپا ہوئے اور بہت برے حالات ان پر آئے تو واقعیت ہے یہ بہت صدرناک بات ہے کہ جس طرح سے آج کراچے میں ایک کلچر بہت ایسا ایسا اور دیر تک جا رہا ہے بعض مارکیٹو تو اب دو بجے بھی نکلتی ہیں بارال اللہ تعالیٰ میں توفیق اتھا فرمائے اور کہ ہم جو شریعت کی صحیح تعلیمات ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں علیشہ علمگیر صاحب پوچھتی ہیں اگلے سوال حمل کے آخری مہینوں میں سجدے اور بار بار جو قیام ہے نماز میں اس میں دکت ہوتی ہے کہ اس وقت میں بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے انہیں سجدہ کرنے میں ماتھا زمین پر نہیں رکھا جاتا تو سجدہ کس طرح سے ہی کرے گی دیکھیں اوزر اگر معقول ہو اور معتبر ہو تو اس کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے زمین پر بیٹھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن اگر معقول اوزر نہ ہو یعنی تھوڑی بہت دکت برداشت کر کے آدمی روکو سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہو تو پھر پڑھنا لازم ہوگا تو حمل کے دوران اگر سجدہ کرنے میں دکت پیش آتی ہے تو اگر عورتوں کی طرح سمٹ کر سجدہ کرنے میں دکت پیش آتی ہے مردوں کی طرح کھل کر سجدہ کیا جا سکتا ہے تو کرنا ضروری ہوگا کیونکہ مستحابات اگر فوت ہو جائیں تو کوئی عرض نہیں ہے لیکن زمین پر سجدہ کرنا عام حالت میں جبکہ اوزر نہ ہو وہ فرض ہے تو اس لئے مردوں کی طرح کھل کر اگر سجدہ کر سکتی ہیں تو کریں اور اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہے اور اس کو اوزر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا تو کسی کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا بیماری میں شدت آنے کا اندیشہ ہو یا بیماری کی مدت میں اضافہ انہیں کا اندیشہ ہو یا تکلیف اتنی ہو رہی ہو کہ وہ ناکاولے برداشت ہو تو یہ ساری عزر کی صورتیں ہیں اگر یہ کوئی عزر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں اگر عزر اس درجہ کا نہیں ہے اور کھل کر سجدہ مردوں کی طرح کیا دیا سکتا ہے تو پھر ان پر سجدہ کرنا لازم ہوگا پھر ان کے لئے بیٹھ کر پڑھنا نماز صحیح نہیں ہوگا جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ ہے ابن شیخ صاحب کا کشمیر سے اگر نماز زہر جماعت سے ادا نہیں کر سکے تو مثل اول کے بعد نماز زہر پوری سنتوں میں ساتھ ادا کر سکتا ہے جی مثل اول کے بعد بھی مثل ثانی کے ختم ہونے تک یعنی مثل ثانی کے شروع ہونے تک بلکہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں بلکہ کیا ہے وہ اثر کی نماز کا وقت مثل اول پر شروع ہوتا ہے یا مثل ثانی پر شروع ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے اور فقہ انفی میں جو مفتابی کول ہے اس میں یہ ہے کہ مثل ثانی پر شروع ہوتا ہے لہٰذا مثل اول اور مثل ثانی کے درمیان کا جو وقت ہے وہ تو ویسے ہی زور کا ہے تو اس لیے اس میں سنتیں پوری پڑی جائیں گی اگر جماعت فوت ہو گئی تو یہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں اور سنتیں چھوڑ دیں سنتیں موقدہ سنتیں خاص طور سے وہ پوری پڑھنی چاہیے چھیک ہے پوری پڑھنی البتہ جب مثل ثانی شروع ہو جائے اثر کا وقت شروع ہو جائے اور کسی کی زور کے ماز رہ گئی ہو تو اب وہ ادا نہیں ہوگی وہ قضا ہوگی اور قضا میں پھر سنتوں کی قضا نہیں ہوتی فرائضی کی قضا ہوتی جی جی سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے طریقے میں کیا فرق ہوگا یہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے سنت غیر موقدہ چونکہ مستحب کے حکم میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جیسے نفل پڑھنے جاتے ہیں اگر چار رکت کوئی پڑھے تو وہ دو رکت کے بعد تشاہد کے ساتھ دروشی بھی پڑھے گا دعا بھی پڑھے گا اور یہ مستحب طریقہ ہے اگر کوئی آدمی اس کو اختیار نہیں کرتا اور صرف تشاہد پڑھ کر روٹ جاتا ہے اور تیسری رکت سورہ فاتح سے شروع کرتا ہے تو بھی سننے غیر موقدہ ادا ہو جاتی ہے اور سننے موقدہ ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تشاہد پڑھ کر روٹ جائے اور تیسری رکت سورہ فاتح سے شروع کریں بہت بشکر یعنی سننے غیر موقدہ جو ہیں وہ نوافل کے مشابہ ہوں گی ادایگی میں اور سننے موقدہ ہیں وہ فرائز واجبار اس طرح سے بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے اور سائل کا نام محمد یونوس ہے کراچی سے میری والدہ کی عمر پچتر برس ہے بلیڈ پریشر اور شوگر کی وہ مریضہ ہیں اور انسولین لگاتی ہیں علموہ شروعاتی جی کیا وہ فرض حج کا حج بدل کروا سکتی ہیں دیکھیں نہ عمر کی کوئی قید ہے اور نہ بلیڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے مطلقا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس اب وہ معذور ہیں لہذا ان کو حج بدل کروا لینا چاہیے بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ان میں طاقت حمد کتنی ہے اگر وہ ارکان مناسے کے حج ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو پھر ان کو خود ہی حج کرنا فرض ہوگا اور اگر وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ مناسے قدا کرنے کی استطاعت ان میں نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے نہیں کر سکیں گی تو ایسی صورت میں آج جب بدل کروا لیں شکریہ عمومی حکم نہیں ہے صورتحال پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگلا سوال ہے امیدری صاحب حسین سے پوچھتی ہیں ہم صاحب کہ مقاد سے احرام کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے لیکن اگر کسی کا قیام جدہ میں ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آ سکتا ہے کیونکہ اس کے نیت عمری کی نہیں ہے حالانکہ وہ بھی بغیر احرام کے مقاد کروس کرے گا تو اس کے بارے میں حکم کیوں پھر ہوگی جی نہیں ان کو اشتباہ ہوا ہے وہ بغیر احرام کے مقاد کروس نہیں کرے گا اس لئے کہ مقاد مکہ مکرمہ جدہ سے جاتے ہوئے وہ کوئی مقاد نہیں آتی مقاد اس سے پہلے پہلے ہیں جدہ مقاد کے اندر ہے البتہ جدہ کا کوئی ایک حصہ شاید مقاد سے باہر ہے یا مقاد پر ہے لیکن پورا جدہ ایسا نہیں ہے کہ مقاد سے باہر ہو اور جدہ سے مکہ جاتے ہوئے مقاد کروس کرنا پڑتی ہو حرم کی حدود الادہ چیز ہے اور مقاد الادہ چیز ہے حرم کی حدود اور مقاد کے درمیان کا جو علاقہ اس کو حل کا جاتا ہے تو حل والوں کو بغیر احرام کے مکہ جانے کی اجازت ہے ان پر عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ کوئی مقاد درمیان میں یہ نہیں اس پر سے نہیں گزرتے کہ یہ کہا جائے کہ احرام لازم ہے بہت بہت شکریہ آپ کا محمد حمزہ صادق حمزہ صاحب صادق کا بات سے پوچھتے ہیں عورت کا بغیر محرم کی عمرے کا سفر کرنا کیسا ہے نیز کیا ہے عمرہ آدھا ہو جائے دیکھیں عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس لئے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے یہ گناہ کا کام کر لیا اور جا کر عمرہ آدھا کر لیا تو عمرہ آدھا ہو جائے گا عمرے کی صحت اس سے متاثر نہیں ہوگی جو ناجائز کام کیا کہ بغیر محرم کے سفر کیا اس کا گناہ ہوگا جزاکم اللہ جی بہت شکریہ اگل سوال فاروق خان صاحب ملائشہ سے پوچھتے ہیں کسی کتاب کے بابت میں پوچھ رہے ہیں متن دعا یاسین مغربی کا پڑھنا اور اپنے ساتھ رکھنا صحیح دیکھیں بہت ساری دعایں اس طرح مشہور ہیں ان کے کتاب سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے پڑھنے کے طریقے بھی مختلف ہیں اور ان کے کلمات بھی ترہ ترہ کے ہوتے ہیں تو متن دعا یاسین مغربی کوئی مسنون دعا نہیں ہے اس میں کچھ قرآن کریم کی آیات ہیں سورہ یاسین کی آیات ہیں پھر وہ قرآن کریم کے مختلف سورتوں کی آیات ہیں اور پھر بیچ میں کچھ اور کلمات شامل کیے گئے ہیں اور جو تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے وہ بہائی فرقے کے کوئی ایک رانبہ گزرے ہیں انہوں نے یہ مرتب کی ہے اور بہائی فرقے کے بارے میں بغیر کسی استثناء کے جتنے بھی ہمارے ہاں مکاتے بے فکر پائے جاتے ہیں جو بندی ہیں بریلوی ہیں غیر مقلدین ہیں دوسرے تیسرے ہیں ان سب نے شدید رد کیا ہے اور اس کا اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات شامل نہ ہوں اس لیے جو مسنون دعائیں ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے یا جو ہمارے اہل حق مسلم اللہ والے گزرے ہیں جس طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل یا اسی طرح سے حضرت مولانا عبدالقادر جلانی المنموین الدین چشتی اجمیری اس طرح کے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کے اگر کوئی مجربات ہیں تو ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن اس طرح سے ہر دعا جو بھی چھپیوئی ملے بس اس کو پڑھنا شروع کر دے یہ غیر محتاط طریقہ ہے اور اس سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے مسنون دعائیں اور مسلم بزرگ شخصیات کی جو مجربات ہیں وہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے احمد صاحب کا کراچی سے اور آپ کو غصہ نہ آجائے سوال کو میں آپ کی خدمت میں پیش دو رہا ہوں کیونکہ ان کو شرم آتی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ دینی حلیہ بناتے وقت شروعات تخنوں سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو یہ شرم کیسے ختم کرے جو بھی آدمی مسلمان ہے اور اسے اللہ کے سامنے پیشی کا احساس اس کے دل میں زندہ ہے اور فکر آخرت ہے تو اسے مسنون حلیہ بنانے میں کبھی شرم نہیں آتی آپ دیکھیں یہ تبلیغی جماعت کے لوگ سے روزہ چلہ جماعت میں لگا لیتے ہیں تو یہ اسی حلیہ کے ساتھ یونیورسٹی میں بھی کام کر رہے ہیں اسی حلیہ کے ساتھ بڑے بڑے مناسب پر بھی ہیں اسی حلیہ کے ساتھ امریکہ بھی جاتے ہیں اسی حلیہ کے ساتھ کنیڈا بھی جاتے ہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں تو ان کو تو شرم نہیں آتی ہمیں تو شرم آنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حلیہ سے منع کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا حلیہ ہے وہ بنانے سے شرم آنی چاہیے بجائے اس کے ہمیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا اور دیا ہوا اور آپ کی پیاری تعلیمات کے مطابق جو حلیہ ہے وہ بنانے میں شرم آتی ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا کریں ان کی صحبت اختیار کریں ان کی اصلاحی مجلس میں جایا کریں تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی پھر آپ کو ٹکھنے سے اوپر شنوار کرنے میں نہ صرف یہ کہ شرم محسوس نہیں ہوگی بلکہ آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اختیار کیا مجھے کیا شرم آنی چاہیے شرم تو ان کو آنی چاہیے کہ جو کائنات میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے جن کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے ان کا حلیہ بنانے والے کو شرم آنی چاہیے اور جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہیں اور جن کا نام لینا اور جن سے اپنی نسبت اختیار کرنا ہر اقل مند اور ذی شعور آدمی اپنے لئے قابل فخر سمجھتا ہے ان جیسا حلیہ بنانے میں کیا شرم آتی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جزاکماللہ جواب کو اس پیغمبر کی ناموس ان کی ذات پر ان کی عزت اور ان کی تکریم پر اپنی گردن کٹوانے میں آر اور شرم محسوس نہیں کرتے بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ جو لمبی شل بھار ہے اس کو کٹوانے میں بدنی فخر کیوں ہے اس ٹکنوں سے اوپر رکھنے میں کیوں آر ہے کیوں شرم ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال مفتی محمد ہوئی صاحب کی خدمت میں جائے گا بلاخر وہ کافی دیر سے انتظار میں اس انتظار میں کہ ان کی خدمت میں سوال آئے صدام صاحب دوبئی سے پوچھتے ہیں اور اس سوال یہ ہے کہ خالہ نے بچپن میں بھانجے کو دودھ پلایا تھا کیا اب خالہ کی نواسی سے اس کی شادی ہو سکتی ہے نکاح جائز نہیں ہے خود بشکرِ گل نبی صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر چار رکعت ولی نماز میں آدمی بغیر دوسرا قادر کیے پانچ چمی رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہے اور قائدہ کیے بغیر یعنی قائدہ خیرہ کیے بغیر وہ پانچ چمی رکعت کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر سعیدہ کے کرنے سے پہلے پہلے اس کو یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ قائدہ خیرہ کی طرح واپس آ جائے اور سعیدہ صاحب کر کے سلام پھیل لے لیکن اگر اس کو سعیدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو اس صورت میں یہ چھٹی رکعت بھی ملا لے اس صورت میں آخری دو رکعت یہ نفل بن جائیں گی جو پہلے چار رکعتیں تھی باطل ہو جائیں گی اور دوبارہ سے ان کو فرض ادا کرنے ہی لازم ہوگا چیک بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے ہینہ صاحبہ کا ممبئی سے چار رکعت بلی سنت نماز کسی ایسے عذر کی وجہ سے توڑ دی جس کی بنا پر نماز توڑنا جائز تھا اور دو رکعت کے تشہود کے بعد سلام پھیر دیا اب کتنی رکعت لوٹانی ہوں گی دو یا چار اگر ان کی سنت سے مراز سنت غیر معقدہ ہے تو سنت غیر معقدہ یہ نفل کے حکم میں ہوتی ہے اگر چار رکعت نفل کی نیت سے اس کو پڑھا جائے تو اس صورت کے اندر بھی دو رکعت ہی لازم ہوتی ہیں چار رکعت لازم نہیں ہوتی تو لہذا اگر دو رکعت کے بعد یہ سلام پھیر لیتے ہیں تو ان کے ذمہ دو رکعت نماز کی قضاء لازم نہیں ہوگی اس لیے کہ دو رکعت ہی ان کے ذمہ لازم ہوئی اور اگر ان کی مراز سنت سے سنت مکدہ ہے جیسے زہر سے پہلے جو چار رکعت پڑھی جاتی ہیں اور پھر دو رکعت کے بعد انہوں سلام پھیر لیا تو اس صورت میں یہ چار رکعت نماز کی قضاء کریں گے اس لیے جو سنت مکدہ ہوتی ہیں ان کی جو مشابہت ہے واجب اور فرض کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اور سنت غیر مکدہ وہ نوافل کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں تو سنت مکدہ کا وہی حکم ہوتا ہے جو فرض نماز کا یا واجب نماز کا حکم ہوتا ہے تو سنت مکدہ کی صورت میں تو چار رکعت نماز کی قضاء کی جائے گی اور سنت غیر موکدہ کی صورت میں یا نفل کی صورت میں اگرچہ چار رکعات نفل نماز کی نیت سے انہوں نے شروع کیا تھا دو رکعات پر انہوں نے ختم کر دی تھی تب بھی یہ دو رکعات نماز کی مزید قضا نہیں کریں جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ اور مفتی فیصل حمد صاحب تشریف آل لے آئے ہیں محمد صادق صاحب کا پہلا سوال ان کی خدمت میں جائے گا اسلامی بینک سے قرضہ لے کر گھر بنانا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی بینک قرضہ نہیں دیتے البتہ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ قرضہ لے کر بنانا اسے مراد یہ ہے کہ ہاؤس فیننسنگ کے لیے وہاں سے فیننس لینا فیننس لینا قرض کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور اس کے اسلامی موٹس بھی ہوتے ہیں تو عام طور پر اسلامی بینک جو ہیں وہ دو طرح سے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو وہ اس کو بقاعدہ گھر کو بیچ رہے ہوتے ہیں یا ڈیمنیشنگ مشارقہ ایک ہوتا ہے تو یہ دونوں جو ہیں اسلامی فیننس کے طریقے ہیں اور ڈیمنیشنگ مشارقہ کا خلاصہ یعنی بہت پیچیدہ سا ہے خلاصہ بس اتنا ہے کہ شروع میں وہ آپ کے ساتھ مل کر گھر خرید لیتے ہیں اور آپ کی اور ان کی شرکت قائم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کا آہستہ بڑھا کر بیچتے رہتے ہیں یعنی اپنا آہستہ بیچتے رہتے ہیں تو آپ کا جو ریشو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور جب وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہو جاتا ہے تو وہ گھر آپ کا ہو جاتا ہے اس دوران جو ہے آپ کیونکہ ان کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ نہ کچھ قرائے بھی لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک یعنی قرائے کا معاملہ بھی چلتا ہے اور خریداری کا معاملہ بھی چلتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ لون نہیں ہوتا کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اسلامی بینک کا قرضہ جائز ہے اور جو سعودی بینک ہے اس کا قرضہ جائز نہیں ہے یہ دونوں الگ الگ طریقے ہیں اور اسلامی بینک کا اس لئے جائز ہے کیونکہ وہ قرضہ نہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام گل صاحب مریض سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ساڑھے ساتھ طولہ سونا ہو لیکن اس کی مہانہ آمدنی بس اتنی ہو کہ جس سے اس کے گھر کا خرچ ہی چل سکتا ہو تو وہ زکاة کیسے ادھا کریں دیکھیں یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے یہ کوئی تیکنیکی مسئلہ نہیں ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر زکاة آ جائے گی اور اس کے بعد پھر ان کو آہستہ آہستہ اپنی سہولت سے ادا کرنا ہے فوری ادا کر سکیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر فوری نہ کر سکیں تو اگلے مہینے ادا کر لیں اس کے اگلے مہینے کر لیں یہ سوال تو ایسے بھی پیش آ سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا گزارے کر سکے تو وہ پھر گھر کیسے چلائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کے اپنی سہولت کا مسئلہ ہے چاہے تو وہ سونا بیج دے اور بیج کر اپنا جو ہے وہ گھر کا خرشہ چلائے چاہے وہ کسی سے قرضہ لے کے گھر کا خرشہ چلائے چاہے وہ کوئی مزید کام کر لے اسے گھر کا خرشہ چلائے تو جو کام وہ اپنے عام ضروریات میں کرے گا وہ ہی زکاة کی ادائیگی میں بھی کر لیں بہت بہت شکریہ آپ کا سیدہ فریدہ صاحبہ کا سوال پفتی محمد عبیس صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے پوچھتی ہیں کہ چاشت کی رکعتیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں کتازات کیا حدیث میں دو رکعت سے لے کر بارہ رکعت تک ذکر آتا ہے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دو رکعت چار کے بھی ذکر آتا ہے چھے کا بھی دس کا بھی بارہ کے بھی تو اس لئے فوقان نے لکھا ہے کم سے کم دو رکعت ہیں وہ زیادہ زیادہ بارہ رکعتیں ہیں لیکن بہتر یہ کہ چار رکعتیں پڑھنی چاہیئے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عام معمول تھا وہ چار رکعت پڑھنے کیا تھا تو اس لئے چار رکعت پڑھنے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے بہت بہت شکریہ بہتر ہے چار رکعت پڑھنی چاہیئے بہت اور اقبال بھی ہیں جو آپ نے سن لی وہیں صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے مکروح اوقات میں داخل ہو گیا یعنی اس کی آدھی نماز مکروح اوقات میں تھی اور آدھی درست اوقات میں تھی کیا اس وجہ سے اس کی نماز درست ہو گئی ٹوٹ گئی کیا ہو گئی اگر کسی شخص نے صحیح وقت میں نماز شروع کی اور اسے دوران مکروح وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس کے نماز ہو گی یا نہیں ہو گی تو ہم جب کتب احادیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں بعد احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے جیسے بخاری شریف کی روایت ہے کہ کہ جس نے ایک رکعت سورج کی طلوع ہونے سے پالی تو اس نے گویا کہ فجر کی نماز کو پالیا تو اس سے بزاری معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو جائے یا استباع شمز کا وقت ہے یا غروب شمز کا وقت ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقروح وقت میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی تو حنفیہ کی اصول ہے کہ جب دو متعزاد مانے والی مفاہیم والی روایت آ جائیں یعنی دونوں پر عمل کرنا ناممکن ہو ترجیح کی صورت بھی نہ ہو تو اس صورت میں وہ قیاس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قیاس کے ذریعے سے کسی ایک جانب کو ترجیح دی جاتی ہے جب انہوں نے قیاس کے دلائل کی روشنی میں دیکھا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو فجر کی نماز اگر پڑھا تھا اور اسی دوران سورج چلو ہو گیا تو یہ نماز تو باطل ہو جائے لیکن اگر اثر کی نماز پڑھی جا رہی تھی اور اس دوران سورج غروب ہو گیا تو یہ نماز سے ہی ہو جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز شروع کی جاتی ہے تو نماز کے شروع کرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو حصہ جو جز ہوتا ہے متصل وہ نفس وجوب کا سبب بنتا ہے تو جیسے وجوب ہوگا اس نماز کی ادائیگی بھی اسی طریقے سے لازم ہوگی اگر نفس وجوب میں جو وقت تھا اس میں نقصان کی صفت پائے جاری تھی اور جب اس کو ختم کیا جارہا ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کے اندر نقصانیت کی صفت پائے جاری ہے تو یہ نماز ہو جائے گی لیکن اگر جس جز میں اس نے نماز کو پڑھنا شروع کیا اس میں تو کمال کا معنی پائے جاتا تھا اور جب نماز ختم کی جاری ہے اس میں نقصان کی صفت آ گئی تو یہ سبب اور مسبب یعنی علیت اور معلول کا جو آپس میں ریلشنشپ ہے تعلق ہے یہ ایک جیسا نہیں رہا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی جب اس وجہ کو ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں تو فجر کا پورا کا پورا وقت کامل ہے جو آخری وقت ہے وہ بھی کامل ہے تو جب آخری وقت میں اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو گویا کہ ایسے وقت میں نماز شروع کی جس میں کمال کی صفت بطور اتم پائے جاتی تھی مکمل طور پر پائے جاتی تھی لیکن جیسے سورتلو ہوا تو گویا کہ ایسے واجب چیز کو جس کو ادا کرنا کامل طریقے سے لازم تھا اس کو نقصان کی صفت کے ساتھ ختم کر رہا ہے تو علیت اور معلول میں سہم ریلشنشپ نہیں پائے گئی تو اس لیے کہا کہ صبح کی نماز میں تو اگر سورتلو ہو گیا نماز نہیں ہوگی لیکن اگر اثر کی نماز میں دیکھیں تو اثر کی نماز کے جو وقت باقی رہتا ہے تو اس میں بعض وقت ایسے ہیں کہ کامل وقت اس کو کہا جاتا ہے اور اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جس کو نقصان والا وقت کہا جاتا ہے جب احمیرار شمس ہوتا ہے تو اس وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے لیکن بہتر نہیں ہوتا تو اس وقت میں اگر کوئی شخص نماز شروع کر رہا ہے تو گویا کہ نفس وجوب نقصان کے ساتھ پائے گیا جب اس کو وہ ادا کر رہا ہے غروب شمس کے بعد ختم کر رہا ہے تو گویا کہ جس طریقے سے وہ واجب ہوتی اسی طریقے سے اس کو مکمل کر رہا ہے تو اس لئے اثر کی نماز تو صحیح ہو جائے گی لیکن فجر کی نماز پڑھتے ہوئے طلوع شمس ہو جاتا ہے تو یہ نماز سے ہی نہیں ہوگی یہ حنفیہ نے اپنے وصول کی روشنی میں حدیث کا جو مفہوم تھا اس طریقے سے انہوں نے اس کو حل کیا ہے شکریہ آپ کے جزاکم اللہ اور اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت وجائے گا محمد آسم صاحب برخواست سے کوچھتے ہیں زکاة اور صدقہ فطر ایک ہی شخص کو دیے جا سکتا ہے یا الگ الگ شخص کو دینا لازم ہو ان کا سوال واضح نہیں ہے ایک ہی شخص کو دینے سے مراد اگر یہ ہے کہ جس شخص کو انہوں نے صدقہ فطر دیا تھا اسی کو اب زکاة بھی دیں تو یہ تو کوئی لازم نہیں ہے اگر ادا ہو جائے گا کیونکہ دونوں استحقاق ایک ہی طرح ہوگا دونوں مستحقے زکاة ہوں گے تو صدقہ فطر بھی اس کو دینا جائز تھا زکاة بھی دینا جائز ہے لیکن ایسا کرنا کوئی لازم نہیں ہے اور عام طور پر کبھی علماء سے شاید انہوں نے سنا ہو کہ یہ زکاة بھی اسی کو دے سکتے ہیں جس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں شاید اس تعبیر سے ان کو مغالتہ لگا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا میار ایک ہوگا یعنی دونوں زکاة لینے کے احل ہونے چاہیے اور زکاة لینے کا احل وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس پانچ چیزوں کا نصاب بھی پورا نہ ہو سونا چاندی نقدی مال تجارت یہ تو زکاة کا نصاب ہے اس کے علاوہ ضرورت سے زائے سامان بھی اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے تو اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں اس کو زکاة بھی دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال صدرہ خان صاحبہ کا ہے کھنہ پل راولپنڈی سے زید نے علی کو کچھ رکم دی اور پھر کئی بار واپسی کا مطالبہ کیا مگر علی نے رکم واپس نہیں کی اب علی کی وفات ہوگی ہے اور علی کی گھر والوں نے زید کو رکم ادا نہیں کی اس بارے میں شہران کیا حکم ہے اور کیا علی کو اسی وجہ سے عذاب قبر ہوگا دیکھیں قرض ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی خود سے معاف نہیں کرتے عام طور پر اور یہ حقوق العباد میں سے ہے تو اگر تھوڑا سا ہو زیادہ ہو بہر صورت اگر جس نے دیا ہے وہ معاف نہیں کر رہا تو اس صورت میں عذاب کا قوی خطرہ ہے قوی خدشہ ہے تو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ان کو چاہیئے کہ ان کے ورسہ کو اس بات کے بارے میں بتائیں اور ان کے جو مالے وراثت ہے اس میں سے یہ قرضے کی ادائیگی ہو جائے اگر وہ ادائیگی نہیں کرتے اور ان کو بھی خیال ہے کہ پیسے تو ملیں گے نہیں الٹا اس بھائی کو عذاب بھی ہوگا تو اگر ان کے اندر حوصلہ ہے تو یہ اس کو معاف کر دیں پیسے تو ویسے بھی نہیں مل رہے تو اگر یہ کر دیں گے تو اس طرح سے بھی ان کے لیے ایک صورت ہو جائے گی اور یہ بھی این ممکن ہے کہ زیادہ کے ورسہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے پیسے ویسے کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی یا تو وہ اپنے مال سے ادائیگی کر دیں اور ایک بہتر صورت اختیار کریں اور اگر وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو ان کو چاہیے کہ زیادہ کے لیے زیادہ سال سواب صدق وغیرہ کہت امام کریں دعاوں کہت امام کریں تاکہ خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ پوری ہو جائے تو کسی مسلمان بھائی ایک کرزے کی وجہ سے جہنم میں رہنا یا عذاب میں رہنا ظاہر ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے تو اس کی تخفیف کی حد تل امکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی محمد ویس صاحب امبریم صاحبہ کراچے سے پوچھتی ہیں بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ رکو میں دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رکھیں سجدے میں خوب سمٹ کر سجدہ کریں اور باہیں دونوں پہلووں سے ملا دیں اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دیں یہاں پہلو اور باہیں ان سے کیا مراد ہے کیونکہ میری قزن کہتی ہے کہ اس میں کونی زمین پر رکھنے کو نہیں کہا گیا اس لئے کونی زمین سے اٹھا کر رکھو لیکن آپ کے پروگام میں سنا تھا کہ کونی زمین پر رکھنی چاہیے کیا وضاحت ہے اس جو صحیح طریقہ ہے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کونیوں کو زمین پر رکھنے چاہیے اس لئے کہ حدیث شریف کو جو الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو خواتین کو پر گزر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا اور ہی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو خوب سمٹ کر سجدہ کرو اور ایسے طریقے سجدہ کرو کہ اس میں سطر کے معنی کی ریایت زیادہ ہو تو اگر ہم اس معنی کو دیکھیں تو اس صورت میں جب ہاتھوں کو کونیوں کو زمین پر رکھا جائے گا تو اس میں سطر کی ریایت زیادہ پائے جاتی ہے تو اس لئے فقہ نے لکھا ہے کہ کونیوں کو سجدہ کے اندر زمین پر رکھنا یہ زیادہ مصاب اور سنت والا عمل ہے تو کونیوں زمین پر رکھنی چاہیے اور یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بہتر طریقہ ہے افسر نور صاحبہ پوچھتی ہیں مخصوص ایام میں خواتین کسی قرآنی آیت کو بطور وظیفہ پڑھ سکتی ہیں اگلا سوال بھی لے لیتے ہیں اگر مخصوص حالات میں مخصوص ایام میں نماز نہ پڑھنی ہو تو صورت الفاتحہ آیت کرسی اور چاروں قل دم کی نیت سے دونوں سوالوں کے جواب مخصوص ایام کے دوران قرآن مجید کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسی آیات کو یا ایسی صورتوں کو پڑھتا ہے جن میں دعا کمانا پائے جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا ہے اور قرآن مجید کے ارادے سے نہیں پڑھتا چاہے وہ زبانی پڑھ رہا ہے یا دیکھ کر پڑھ رہا ہے لیکن ہاتھ لگا کے نہیں پڑھ رہا تو جمہور کے نزیق یہ جائز ہے لیکن اگر رقیہ کے طور پر یا دم کے طور پر یا علاج کے طور پر قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھا جا رہا ہے یا صورت کو پڑھا جا رہا ہے تو فقہ احناف کی کتاب میں تو اس کے جواز کی تصریح نہیں ملتی لیکن جو اصول ہیں یا فقہا کی جو عبارات ہیں ان کے مفہوم مخالف سے جواز کی گنجائش معلوم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بطور رقیہ کے پڑھا جا رہا ہے علاج کے طور پر پڑھا جا رہا ہے قرآن مجید کی ارادے سے نہیں پڑھا جا رہا اور رقیہ میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں فرق ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ فقہا نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی رقیہ کر کے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر دم کرتا ہے تو اس پر عجرت لینا جائز ہے حالانکہ قرآن مجید کو اگر عبادت کی نیت سے پڑھا جائے تلاوت کی نیت سے پڑھا جائے تو اس کو پر عجرت لینا جائز نہیں ہے صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب دم کے طور پر یا علاج کے طور پر اس کام کے جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ دم کے ارادے سے پڑھا جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ قرآن مجید نہیں ہے اور یہ عبادت کی نیسے نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ علاج کی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے لیکن اس صورت کے اندر بھی بہتر یہ ہے احوط یہ ہے کہ ان ایام کے دوران ان صورتوں کا نہ پڑھا جائے کہ جن کے اندر اگرچہ دعا اور ذکر و عذکار کمانے نہیں پائے جاتا یہ زیادہ مہتاد ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اور مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہے مالی صاحب اگلا سوال ہے اکسا سلیم صاحب اکراجی سے پوچھتی ہے میں نے اپنا ایک باریک دوپٹے والا سوٹ جس میں سر کے بال نظر آتے ہیں وہ کسی کو اس نیت سے صدقہ کیا کہ یہ تو پردہ نہیں کرتی یہ پہن لے گی اب اس نیت پر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے اس کی تلافق کیسے کی جائے گی بس اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے البتہ کیونکہ جو باریک دوپٹہ ہوتا ہے وہ پہننا بھی بلکل حرام نہیں ہے محرم کے سامنے پہنا جا سکتا ہے شوال کے سامنے پہنا جا سکتا ہے تو اس کے جائز استعمالات ممکن تھے اور کسی جگہ چلے گئے وہاں صرف خواتین ہے تو وہاں پہن لیا تو اس طرح جائز استعمالات ممکن ہیں انہوں نے البتہ دیتے ہوئے اپنی نیت بلا وجہ تھوڑی سی خراب کر لی تو ان کو اس پہ استقفار کرنا چاہیے باقی ہے کہ اس کا استعمال ان کے لئے خود بھی جائز تھا بعض صورتوں میں اور اس بچی کے لئے بھی جائز عبد المجید صاحب جنوبی کوریا سے پوچھتے ہیں کیا موبائل یا ریڈیو بغیرہ کے ذریعے عورت کی آباز میں قرآن سننا کوئی بیان سننا یا میں انگلوڑ کر لیتا ہوں اس میں کوئی نات سننا جائز ہے جی خواتین ہی کے لئے اگر پوچھ رہے ہیں پھر تو صحیح ہے خواتین کے لئے تو بنجائش ہے اور بعض دفعہ اس طرح سے تدریسی عمل کے دوران اس کی شئید ضرورت بھی پڑتی ہو لیکن اگر ان کی مراد یہ ہے جیسے آج کل ہے کہ بعض اسکولرز مشہور ہو گئی ہیں تو ان کے بیانات مرد بھی لگا کے سن رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی ضرورت سے نہیں ہے خواتین کے آواز اس کا اصل حکم یہ ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے اور اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کی اجارت ہے تو یہاں پر کیونکہ ایسی کوئی ناگزیر ضرورت نہیں ہے بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں جن کی تفسیریں مل جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سب ختم ہو گئے ہیں اور یہ نہیں سنیں گے تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اس کے سامنے کا اور کوئی تعلیمی ضرورت بھی ایسی وابستہ نہیں ہے تو ایسے صورت میں اس سے فائدہ کم ہوگا اور تلزوز کا گناہ زیادہ ہوگا اس سے بچنا چاہیے بہت بہت شکریہ اکسی صالیم صاحب آگین کراچی سے کیا دلہن نقلی پلکیں لگا سکتی ہیں میں نے سنایا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی تغییل خلط اللہ میں شامل ہے نقلی پلکیں دو طرح کی آتی ہیں ایک تو انسانی بالوں کی آتی ہیں اس کا استعمال تو بالکل حرام ہے البتہ جو نقلی ہوتی ہیں اور اس سے صرف یہ ہے کہ وہ بال جو ہے وہ تھوڑے سے جتنے زاویے پیاب چھا رہے ہوتے ہیں پلکوں میں اور جتنے لمبے چھا رہے ہوتے ہیں اتنے نظر آتے ہیں تو اس قسم کی پلکیں لگانا جبکہ اس میں دھوکہ بھی نہیں ہوتا عام طور پر لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے جس نے اس کو پہلے دیکھا ہے اس کو پتہ ہی ہے کہ یہ پہلے اس کی آنکھیں ایسی تھیں اور ابھی آج کل ایسی ہو گئیں تو اس ویسے اس میں دھوکہ بھی نہیں ہوتا تو اس کے استعمال کی گنجائش چھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی محمد عویز صاحب کی خدمت میں آنگا عارفہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا منزلز کی حالت میں محلے کی خواتین کا اجتماعات میں شرکت کرنے کی گنجائش ہے ان کے لئے جہاں حدیث کی تعلیم اور قرآن کے حلقے وغیرہ تم ایسے اجتماعات میں حدیث کا پڑھنا جس طرح مخصوص ایام میں انفرادی طور پر جائز ہے تو ایسے ہلقے کی صورت میں یا اجتماع کی صورت میں حدیث کا پڑھنا یہ بھی جائز ہے لیکن قرآن مجید کا انفرادی طور پر پڑھنا ان مخصوص ایام میں جائز نہیں ہے تو ایسے ہلقا بنا کر بھی پڑھنا اجائز نہیں ہے البتہ اگر ہلقا اس طرح بنا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید سننے کا احتمام کرتی ہیں یا وہاں تعلیم ہوتی ہے ترجمہ ہوتا ہے تو یہ اجائز ہے ان کے لئے بہت بہت شکریہ نعمت اللہ وانی صاحب کشمیر سے ہوں گے اور ہاں آج کشمیر ڈے بھی ہے مجھے ان کے نام سے یاد آیا یہ وانی کا جو ان کے نام کے ساتھ اس لفظ کی عظمت اتنی ہے کہ اس کو شاید ان الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا جو میرے پاس الفاظ موجود ہیں بارل ہم کشمیری عوام کو سلوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ آج تک اپنی آزادی کی اپنی خودمختاری کی وہ جنگ رڑ رہے ہیں اور لاکھوں جانے انہوں نے اس پر خربان کی ہیں سلام ہے ان مردان مجاہدین کو اور ساتھ ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ان کی خواتین ان کی مائیں ان کی بہنیں ان کی بیٹیاں ان سب کو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور پوری امت سے دعا کی درخواست کرتے ہیں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں سپلٹ فارم کے ذریعے سے ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خود مختاری عطا فرما دے بہت قربانیاں دے چکے ہیں وہ لوگ بارال سوال ہے نحمد علبانی صاحب کہ ایک شخص بیمار ہے کھانا کھایا دوالی اور دوا کھانے کے بعد قیع ہو گئے اگر قیع مو بھر کر ہو تو اس سے وہ جو ٹوٹ جاتا ہے اگر قیع مو بھر کر نہیں ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار آرہی ہے اور مطلی بھی ایک ہے تو اگر یہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں اتنی مقدار میں آگئی کہ اس کا مجموعہ اتنا بنتا ہے کہ مو بھر جو مقدار بنتی اتنا بن جاتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی بزرور ٹوٹ جائے گا لیکن اگر تھوڑی تھوڑی مقدار میں آئی اس کی مجموع مقدار اتنی بنتی تھی یا مطلی باقی نہیں رہی بلکہ طبیعہ صحیح ہو گئی اور پھر اس کے بعد دوبارہ جی خراب ہوا اور دوبارہ قیع آگئی تو اس صورت میں پھر بزرور ٹوٹے گا جزاکونا بہت شکریہ سائی کا حبیب سائیہ پوچھتی ہے رات کے وقت بلی اور کتے کا رونا کیسا ہے ہم نے سنا ہے کہ یہ رات کے وقت شیطانی مخلوق کو دیکھ کر روتے ہیں اور ان کی آواز سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے مسند احمد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذا سمعتم نباح القلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم رات کو کتوں کے بھوگنے کی آواز سنو یا گدوں کی آواز سنو تو اس صورت میں تمہیں تعوض بڑھنا چاہیے یا تعوض جیسے کلمات کہنے چاہیے کیونکہ یہ ایسے مخلوقات کو دیکھتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ پاتا تو اس لئے جو جانور رات کو بھوگتے ہیں چلاتے ہیں تو بساوقات ان کو ایسے شیاطین مختلف قسم کی صورتوں میں آتے ہیں ان کو ڈھراتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بولنے شروع کر دیتے ہیں تو ایسے صورت میں تعوض بڑھنا چاہیے لا خلا ولا خوبتہ اس جیسے جو کلماتیں پڑھنے چاہیے صحیح جیسے آپ کو بہت شکریہ اور اگلہ سوال مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت میں ہے اور وہ پوچھا ہے اگین عرفہ صاحب انڈیا سے کہتی ہیں کہ غیر مسلم کی شادی میں جانا اور وہاں جا کر کھانا اور غیرہ کھانا چاہیے اس میں دو باتیں ہیں ایک ہے کہ غیر مسلم سے کتنا تعلق رکھنا چاہیے تو شادی میں جانا یہ بہت گہرا تعلق کی علامت ہے تو اس سے حتیل امکان بچنا چاہیے لیکن بالکل جیسے محلے کا ہے اور کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تعلق رکھنے پر مجبور ہیں معشرتی طور پر تو پھر تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر ایسا ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ یارانہ ہو گیا ہے دوستی ہو گئی ہے دلی تعلق ہو گیا تو یہ دلی تعلق رکھنا غیر مسلموں سے اس درجہ میں ٹھیک نہیں پھر یہ ہے کہ جب آپ ادھر جائیں گے تو کھانے میں پھر دو باتیں ہیں کہ وہ کھانا بھی حلال ہو اور پاکی کا بھی احتمام تو شراب جو ہوتی ہے یہ بھی ناپاک ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ان کے ہاں پہ چیزیں ہیں اگر مردار جانور ہیں اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہ بھی مشکوک بھی ہیں اور بعض زبیہ تو حرامی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے باقی کھانا بھی نجس ہو سکتا تو اس طرح سے تو اگر اس قسم کی کوئی خرابیاں وہاں پر آپ محسوس کرتی ہیں پھر آپ کو کھانا ٹھیک نہیں البتہ اگر سبزیاں ہیں اور اس طرح کی دالیں سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اندر جو ہے حرمت کا خطرہ نہیں ہے تو آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ پروشن افتر صاحب ہریانہ انڈیا سے پوچھتے ہیں حفظ کے دوران بچے جب سبق سناتے ہیں تو استاد محترم کاری صاحب وہ قرآن کریم پر غلطیوں کی یا ویسے کوئی نشان نہیں لگا دیتے ہیں بعض بہت سوئی وہ رنگین پینسل ہوتی اس سے وہ لگاتے ہیں تو کیا یہ نشان لگانا ہے درستہ بیعتبی کا تو کوئی اس میں وہ نہیں ہو آگے بھی ایک دو سوال بیعتبی والے ہیں تو بیعتبی اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے تو اگر قرآن کریم میں لوگ ویسے ہی پینسل نشان لگار بنائیں یہ تو بیعتبی ہوگی لیکن اگر کاری صاحب اس ضرورت سے بنا رہے ہیں کہ بچے کو بعد میں بھی یاد رائے گا دہرائی کے وقت کہ یہاں پر میری غلطی ہوئی تھی یا یہاں تک میں نے سبق لیا تھا اور یہ یاداش تو اس کی جو ہے وہ بعد میں بھی کام آئے گی اور عام طور پر ہوتا بھی ایسے ہے کہ جو اکاری صاحبان ہیں وہ قرآن کریم کا نسخہ بدلنے نہیں دیتے کوشش کرتے ہیں کہ آخر تک وہ ہی چلے اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ پچھلی غلطیوں سے جب بچہ گزرتا ہے تو اس کو بار بار وہ یاد ہوتا ہے وہ دھورائی کرتا ہے اس کی اور اس کو ٹھیک کر لیتا ہے کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے اور بہت واضح طور پر ایک ضروری چیز ہے تو لہذا اس میں کوئی بیعتبی نہیں جائز ہے بہت بہت شکریہ اگلہ سوال بھی بیعتبی ہی کے متعلق ہے اور بینتی آدم صاحبہ کی پیکیس آئی تھی اس کا جواب ہو چکا ہے قرآن کی طرف برقتی مشبوری پیٹ کر بیٹھ سکتے ہیں مدرسہ میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے یہ نوبت پیش آتی ہے ان کو اور اگلہ سوال میں ایک اور لے لیتا ہوں تاریخ صاحب نیو یورک سے پوچھتے ہیں امریکہ سے کیا بیڈ روم میں آیت الکرسی یا چار کل وغیرہ کی تختیاں لگانا یہ درست ہے کوئی حرج دلیں گے اس کا تعلق بھی عدب سے ہی ہے اور اس میں دو تین باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ بیڈ روم میں جو پاؤں کی طرف کی جگہ ہے دیوار ہے اس میں نہیں لگانا چاہیے کیونکہ پاؤں کرو اس طرف ہو سکتا ہے بیدیانی میں تو بکیہ اطراف میں لگانے میں کی گنجائش ہوگی دوسرہ یہ کہ جو میہم بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں عام طور پر چادر وغیرہ کا استعمال ہو کہ قرآن علی کریم وغیرہ اس پاس کھلا ہے اور آپ بھی بے لباس ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا تو یہ بھی بیدیانی میں آئے گا اسی طرح سے اگر کوئی بچوں نے کبھی پشاپ کر دیا کچھ کر دیا کوئی جگہ نہ پاک ہو گئی تو بدبو علی جگہ پہ بھی اس طرح کی آیتیں نہیں ہونے چاہیے تو بدبو کو بھی فوری فوری طور پر اس کو اس کا ازالہ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ جگہ پاک رہے تو کیونکہ بہت دفعہ وہ کارپٹ ہوتا ہے اس میں ہو گیا کچھ ہو گیا تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر کوئی پلاسٹک ڈال کے رکھیں کوئی ایسا احتمام کریں کہ حتیل امکان وہ ناپاک نہ ہو تاکہ ناپاک جگہ پر قرآن کریم لگاونا ہو تو اس قسم کی چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے لگانا جائز ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تینوں معزز مہمانوں کا اور تمام عزیز ونسامین آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کو اپنے اختدام کو پہنچ رہا ہے آپ سے کل مرغادت مرغادت ہوگی انشاءاللہ لزیز آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ اور آج کی نشست سے اجازت چاہیں گے اس پیغام کے ساتھ کہ کشمیر کے مسلمانوں کو آپ نے ہمیشہ سے اپنے دعاوں میں جس طرح یاد رکھا ہے آپ نے آئندہ بھی ان کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ان کی قربانیوں کا بدلہ نصیب کرے اور بدلے میں ان کو ان کا کشمیر عطا کرے کیونکہ کشمیر پر صرف اور صرف کشمیریوں ہی کا حق ہے اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہائی ہیں وہاں پر ان کو اس خون کا ایک مبارک صلح اللہ رب العزت کشمیر کی صورت میں عطا کریں یہ دعایں آپ نے ہمیشہ جاری رکھنی ہے ان کے حکمیر خاص اور پہ آج کی دن کے حوالے سے اپنے دعاوں میں ان کو ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے اور ویسے بھی یہ بات تو تیہ ہے کہ اہل جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی تو یہ تو تیہ سی بات ہے لیکن ہماری دعایں ان کے ساتھ اگر شامل ہوں گی تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ عزیز خدا کے ہاں ان کی مدد کرنے والوں کی صفحوں میں شامل ہو کر سرخ روحی حاصل کر پائیں گے اسی کے ساتھ جاز چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ